اتھے بس گئی ہیر از کلم میرہ خان پارٹ ون وہ تیز ہواوں کے سنگ چلانگے لگاتی ہوئی اپنے محبوب کی طرف بار رہی تھی ہوا کے زور سے بال اس کے مو پر تھا کر کے بجھے تو اس نے انہیں اپنے کھوڑرے ہاتھوں سے نرمی سے پیچھے اٹھایا اور بادلوں سے ڈھکے آسمان کو دیکھ کر جناتی کہہ کے لگاتی اپنے محبوب کی نازک پناہوں میں سما گئی اس کے دل کے چین پلس فرائنگ پین جیسے مو وال میں محبوب نے شرما کر اخ مورا تو وہ بتیسی نکال کر اس کے کندے سے کندہ مارتی شرمانے کی ناکام کوشش کرنے لگی اس کے راجع کے کوجے ٹھوٹی ٹھوٹی جیسے میں محبوب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا تو وہ اس نازک اندام کی اس حرکت پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی ہیر ایک مردانہ کڑک دارہ واضح سے خیالوں کی دنیا سے باہر لے رہی اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اینک سے جانگتی کالی بڑی بڑی آنکھیں اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھ کر پھیل گئی تب اسے احساس ہوا کہ وہ یونیورسٹی میں موجود تھی ماتے پر گرے بیبی کٹ بالوں کو آنکھوں سے ہٹا کر اس نے دھوک نگل کر اپنے ہاتھ کو دیکھا جس سے اس نے پروفیسر کی کالر کو جگر رکھا تھا سوری پرو ہاتھ فوراں سے پیچھے ہٹاتے اس نے منمنانے کی کوشش کی شاٹ اپ جسٹ شاٹ اپ آج تمہیں کوئی ریایت نہیں ملے گی میرے ساتھ آفیس آو پروفیسر کے تیکھے نے کوشش میں سرکھی گلی دے کر آج اسے اپنی خیر ہوتی نظر نہیں آئی دیکھیں پروفیسر باریس میں نے جان بجھ کر نہیں کیا وہ غلطی سے ایک نظر پروفیسر پر ڈال کر پھر دوسری نظر اس نے آئے پاؤں میں مکیر جوگرز پر ڈالی وان ٹو ٹری بالوں میں بندے پراندے کو جھٹکے سے پیچھے ڈال دے بیک پکڑ کر اس نے دور لگا دی ہیر رکو پروفیسر باریس نے دانت پیس کر اسے دیکھا پکڑو اسے ادگرد مجود سٹوڈنٹ پروفیسر کا اشارہ پا کر شلوار کمیز میں ملبوس پراندہ جلا کر دورتی ہوئی ہیر کے پیچھے باگے ہیر جو سانس سے درست کرنے کے لئے رکی تھی اپنے پیچھے آتے اتنی سٹوڈنٹس کے جن کو دیکھ کر سر پر پیہ رکھ کر پا گئے ہائے ربا کتے بس کے ہیر عالم بلا میں میں آج ممول سے ہٹ کر چیل پہل تھی استہاں گے اس کانوں کی انشبو کیچن سے نکل کے بڑے سے سینسے ملحکہ اوپر گلائی میں جاتی سیڑھیوں سے ہوتی کونے والے کمرے میں دستک دیتی ہیر کے ناک میں گزی پرٹ سے آنکھیں کھولتی پہ جماعی لے کر اٹھ پیٹی آج اس کھڑوس کے وجہ سے جتنی ستری ہوئی گیا میں یاد رکھوں گی سڑا ہوا قدو گئیں گا اسے دل ہی دل میں الکباس سے نواز تھی وہ پیڑوں میں چپل ارس تھی کنسویاں لینے کے لئے کمرے سے باہر نکلی بڑے سے سینس کو عبور کر کے وہ کیچن میں آئی جہاں درقشاہ تائی اور بلکیس چچی کھانے کی انتظامات دیکھ رہی تھی اسے اندر آتے دیکھ کر درقشاہ عرف شنو نرمی سے مسکرا دی جبکہ بلکیس نے چہرے کے زابیے بگاڑے ہیر نے سلک کر انہیں دیکھا اور انہیں موت چڑھایا تو شنو نے نظروں سے اسے ڈپتا تائی جان آج کچھ خاص ہے کیا وہ پلیئر سے کاجو اٹھا کر موں میں ڈال کر بولی ہاں خاص تو ہے وہ مصروف سنداز میں بولی تو ہیر ان سے لیپت گئے بتائیں نہ میری پیاری تائی جان اچھا اچھا پیچھے تو ہٹو عوینہ کو لڑکے والے دیکھنے آئے ہیں کیا مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں اسے صحیح مانو میں صدمہ پہنچا تم بڑی کوئی پرائیم منیسٹر ہو جو تمہیں ہر باب بتائی جائے بلکیس جلک اٹھے انداز میں بولی ہاں پرائیم منیسٹر تو آپ کی دومن کی بیٹی ہے نا جس کو ہر بات بتانی ضروری ہے ان کی چھوٹی بیٹی کے موٹاپے پر چوٹ کرتی وہ پراندہ جلاتے ہیں اپنے ازلی بے پروانداز میں مہمان ہانے کی طرف پڑی ہائے ربا یہاں تو پوری ینگ پلٹن کھڑی ہے آہستہ آہستہ آٹ کیے بغیر وہ ان کے پیچھے جا کھڑی ہوئے جو ایک اتار میں ایک دوسرے پر چڑھے دروازے سے کان لگائے کھڑے تھے بہو اپنے پیچھے باز دبنے پر وہ سب کی سب سیدھے ان کی کوشش میں توازن کھو کر درام سے نیچے گرے منحوسو کم بختو دفع ہو جو اے تو نیتے میں لا جتی لینی تے تو آڑی منحوس بوتھیاں دے نقشہ بدل دینا ہے شہان ہے بیگم کی کڑک دار آواز پر وہ سب کی سب بجلے کی سپیٹ سے دھوڑے سہن میں آ کر رکھتے وہ کڑے تیوروں سے ہیر کی طرف مورے ہیر یہ کیا بتتمیزی تھی موسا خفقی سے گویا ہوا ہم ایک ٹیم ہیں تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا ارے کیری ٹیم کتھ ہے دی ٹیم تم نے کونسا مجھے بینہ کے رشتے کا بتایا میری پارٹنر کا رشتہ تھا اور مجھے پتا ہی نہیں وہ دیدے نہ چاہ کر بولی ہیر آپی آپ کی وجہ سے میٹا آن پری لڈو کے بولنے پر ہیر نے تک ہی نظروں سے سے دیکھا ابھیل لڈو کی پھوٹی ہوئی قسمت قدو کے بگڑے نصیب چل نکل جہاں سے نہیں تو تجھے ساتھ والوں کے کتوں کے ساتھ باد آنگی اپنی حد میں رہو تم بندری ریجا کو اپنے بھائی کی بیشتی برداشت نہ ہوئی لو جی اب یہ کمپلیکس کی عماری مجھے میری حد بتائے گی چلو شابش اپنی زہریلی بینس اور پیدے بینس کو لے کر نکلو یہاں سے وہ موسیٰ کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس پڑی تم بچو اب مجھ سے رابیوس کے زہریلی بینس کہنے پر ترپ کر اس کی اور بڑی تو موسیٰ درمیان میں آگئے چلو بس بہت ہو گیا ان کو اٹھا کر وہ ہیر کا بازو پکڑتا مہمان خانی کی طرف آیا ہیر نے ذرا سا دروازہ کھولا اور وہ دونوں سانس روکے اندر کا منظر دیکھنے لگے بے بے آپ تو ایسے تیار ہو کر بیٹھی ہیں جیسے آپ کا رشتہ دیکھنے آئے ہیں شہانہ کی گوھر اپ چانی پر کمرے میں دبی دبی ہنسی گونجی ہاں بس اپنی اپنی بات ہوتی ہے نا میں اس عمر میں بیتنی حسین و جوان نظر آتی ہوں اور ایک تم ہو مار کر مور نیلا کر دی کیوں جی مسومہ اپنے ساتھ بیٹھے اپنے ساتھ براجمان سبکتگین عالم کو توکہ دے کر بولی تو چچا وہاج عالم اور تائے باد عالم کھنکار ابراہیم عالم نے موقع کی نزاکت کو بام دے کونے میں کھڑی اپنی باتی جی کو اشارہ گیا وہ سہج سہج کر قدم اٹھاتی سوفے پر آ کر بیٹھ گئی لمبے کرتے اور جینز میں ملبوس وہ بمشکل چھوٹا سا دپٹا سر پر ٹکائے بیٹھی تھی اس نے بار بار پلکیں چپکر سامنے سوفے پر بیٹھے میاں بیوی کو دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکران دیا جوابن وہ دپٹا دانتوں میں دبا گئی ماشاءاللہ آپ کے میٹی تو بہت شرمیلی لگتی ہے ہن جی بہت شرمیلی اور مصومہ ہماری بینہ اپنے نام کی طرح اور شہانہ کی بلکل برعکس مصومہ بھی اپنے سفید گرارہ ٹھیک کرتے ہوئے بولی تو شہانہ نے تب کر ان کو دیکھا نا تو کیا آپ پر گئی ہے ہاں 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 اللہ معاف کرے آپ پر چلی جاتی تو آپ کی طرح بوری گھوڑی لا لگام بھنی پھرتی شہانہ نے اپنے فراتے بٹی زبان سے مصومہ بھی کے تن میں آنگ لگا دی مہمان گو مگو کی کیفیت میں انہیں دیکھنے لگے ابھی نہ بیٹا مہمانوں کو چاہی دو عباد علم بیٹی سے مخاطب ہوئے تو وہ اٹھ کری ہوئی ایک ادم بڑھا کر وہ ذرا سا لڑکڑا آئی ہاتھ سے زیادہ کام تھے ہاتھ اس نے ٹری اٹھائی اور مہمانوں کے سامنے جھکتے ان کو سرپ کرنے لگے ہاتھ کپ کپ کپانی سے اس کے اوپر تھوڑی سی چائے گر گئی بس بے بے مصابر اور ادھکاری نہیں ہوتی وہ ہاتھ جار کر اٹھ کری ہوئی اس نے چھوٹا سا دوپٹا سر سے اتار کر گرلے میں دار لیا میں ایسی ہی ہوں اپنے نام کے بالکل اونٹ مصوم تو کئی سے نہیں ہوں اگر ایسے ہی منظور ہو تو ٹھیک ہے ورنہ وہ اپنی انچی پونی جلا کر بولتی مہمانوں کو حیران کر گئی ٹھوٹ مرنی ہے تھوڑی دیر ہو اور تیرے کلو دھکاری نہیں ہوں دیسی سارے کیتے کرائیتے وارٹر پھیڑ دیتا ہی شہانہ نے افسوس سے سر پر ہاتھ مارا مہمان جلدی سے اٹھے ہم چلتے ہیں پتہ نہیں کن پاگلوں میں پھنس گئے ہیں اے تھیا تینے دسا کون پاگل ہے تیری بیبے ہوئے گی پاگل شہانہ کا بس نہ چل رہا تھے کہ ان کو پاگل کہنے والوں کی گچھی میں روڑ دیں تو تیرا اببہ ہوئے گا پاگل مصومہ بی بی کہاں پیچھے رہنے والی تھی مرد حضرات سر پکڑ کر بیٹھ گئے موسا اور ہیر مہمانوں کے جانے کے بعد ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس پڑے اپنے جگر سے یہی امید تھی مجھے ہی رانکے بند کر کے فخریہ انداز میں بولی یک تم موسا کی ہنسی کو بریک لگا وہ آرام سے نیوہ نیوہ ہوتا وہاں سے کھسکے ہاں ایکی تھی یہ وہاں کے کھول کر ادھر ادھر دیکھنی لگی دفتن اپنے ہاتھ پر مضبوط مردانہ گرف دیکھ کر اس نے فوراں دائن طرف دیکھا جہاں باریس کڑے دیورنسوں سے دیکھتا اس کا بازو کھین کر اسے مہمان خانے سے پرے لے آیا کیا کہا تھا سب سے کہ کسی کو بھی مہمان خانے کے پاس بھی آنے کی جازت نہیں ہے تو تم کیا کر رہی ہو ادھر وہ گسے سے ماتر پر بل ڈال کر بولا اس کے دونس پر انداز پر ہیر کو پتنگے لگ آپ نے جو یونیورسٹی میں میرے ساتھ کیا ہے وہ بولی نہیں ہے ہیر اور گھر میں آپ میرے پروفیسر نہیں ہے اس لئے یہ دونس نہ مجھے نہ دکھایا کریں اپنا پرندہ جل آ کر آنکھوں پر چشمہ ٹھیک کٹی وہ جانے کے لئے پلٹی ہم؟ کھڑو اس کہیں گے باریس نے تند نظروں سے اسے دیکھتے اس کا بازو پکر کر جھٹکے سے اپنی طرح کیا کیا کہا تم نے؟ کھڑو اس کہا میں نے آپ کو وہ بھی تیکھے لہچے میں بولی میرے سامنے اپنی کینچی کی طرح چلتی زبان کام چلائے کر کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تمہاری ٹر ٹر چلتی زبان کو بند کرنے کا مستقل بند بس کرنا پڑے اس نے جڑکے سے اس سے پیچھے دکھیلا تو وہاں سے باغ گئے ہیر کی زبان کا بند کرنے والا ابھی پیدا نہیں ہوا سرور پروفیسر جاتے جاتے بھی وہ زبان کے جوہر دکھا گئے عالم علا کے سہین میں جنگ عظیم چھیر چکی تھی مسومہ بی اور شہانہ نے رشتہ نہ ہونے کا قصور وار ایک دوسرے کو ٹھہرایا تھا گھر کے سب بڑے ان کے درمیان صلاح صفائی کرانی کی کوشش کر رہے تھے لیکن سب بے سود شہانہ آپ تم ہی بس کر چلو درخشانہ آگے پڑتے ان کی کندے پر ہاتھ دیکھا نا شنو بابی میں کین چھپ کروں ان کو نہیں دیکھتی جو نام کی ہی مسومہ ہے اللہ معاف کرے مسومہ والے کام کبھی دیکھے تو نہیں ان کے شہانہ نے ہنسی چھپانے کو تو بٹا موپر رکھ لیا درخشانہ انہیں آنکھی دکھائیں دیکھا سب کتگین کیسے یہ آپ کی نو مجھے لزیز میرا مطبلہ ہے ظلیل کر رہی ہے مسومہ بی نے تنکر سب کتگین آلم کی کندے پر ہاتھ مارا ہاں اللہ بلا کرے کہتی تو ٹھیک ہے میری نو سب کتگین آلم کندہ دبا کر بولے سب مرد حضراتیں مسکراہت دپائیں اگر گلتی سے بھی ان کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے تو مسومہ بی نے انہیں پولے پولے پیرنس نے چھوٹے مار کر دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچا دینا تھا ہائے مسد کے جام آبا جی تو سی ہی باس میں انہوں سمجھتے ہو شہانہ کی خوشی دیکھ کر مسومہ بی نے نتنے پھلا کر انہوں دیکھا جب میں مسوم نہیں تھے تو کڑی مسوم ہے پیٹھے وڑ گے مونا ہر وقت بک بک کر دی رہنی نام شہانہ تیمیزار دور فٹے مانا مسومہ بی بھی اپنا سفید گرارہ کس کر میدان میں اتری واہ دادی کیا ڈائلاغ مارا ہے موسیٰ کی تفسرے پر شہانہ نے اس کے گردن پر چند ماری شنو بابی اس کا مو بند کروال ہے نہیں تو میں نے اس کی تون پر چپیڑے مار مار کے اس کی تون ہی ڈنگ کر دینی ہے موسیٰ کی عزت افضائی پر ربیہ کی ہنسی چھوٹ گئے موٹی بینس اپنی بتیسی اندرکار وہ صلح کر بولا تو ربیہ نے کھا جانے والے نظروں سے دیکھا جاؤ تم دونوں یہاں سے ابراہیم عالم کے سختی سے کہنے پر وہ شرافت سے وہاں سے کسے گئے بے بے آپ سے درمیت ٹھیک ہوں اور یہ اپنی ناسیں اتنی نہ بھلائیں جیسے آپ کی عمر ہے کہیں پارٹ ہی نہ جائیں سب کتگین عالم نے مو پر ہاتھ رکھ کر چہرہ دوسری طرف کار لیا لیکن ہنسی رکنے کے چکر میں ان کے جسم کو بار بار جھٹکے لگ رہے عباد عالم ابراہیم عالم اور وہاج عالم میں نظروں کا دبات لگ جاؤ عما کو کمرے میں لے جاؤ عباد عالم ابراہیم عالم کے کان میں آہستہ سے بولے کیونکہ معصومہ بی صاحب سے زیادہ انہی کی سندی تھی اللہ جنر نصیب کرے آپ کی اب بہت حضور کو ویسے تو کوئی نیک کام مجھے یاد نہیں ان کا لیکن جاتے جاتے بھلا ایک اچھا کام ہی کر جاتے آپ کو بھی شات لے جاتے شہانہ کی فراتے بڑ جی زبان کو رکھتا نہ دیکھ کر درخشہ انہیں گھزیر کر اپنے کمرے میں لے گئے ہائے ربا یہی دن دیکھنا باقی رائے گیا تھا کسی کمری طرف متوجہ نہ پا کر مصومہ بھی سینے پر ہاتھ مار کر جھو رموٹ کا بیان کرنے لگی اممہ ادھر آئیں آئیں میرے ساتھ کیوں پریشان ہوتی ہیں شہانہ سے بات کروں گا میں اس کو آپ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھے آخر آپ بڑی ہیں گھر کی ابراہیم عالم امت کے گرد بازو حائل کرتے انہیں مسکے لگاتے ہوئے وہاں سے لے گئے ہاں اللہ ہی مالک ہے ان کا سب قدقین عالم اپنے بڑھے چھوٹے بیٹے کو دیکھ کر ٹھنڈی آبار کر رہ گئے اٹھ گئی وہاں جلم بلکیس کی نیند خراب ہونے کی خیال تھے دبے قدموں کمرے میں داخل ہوئے لیکن انہیں جاگتا دیکھ کر پوچھ بیٹھی تو کہاں میں آپ کو نیند میں نظر آ رہی ہوں بھی تک وہ برا سا مو لے کر بولی بیگم کبھی میٹھے بول بھی بول لیا کرو ہر وقت سری رہتی ہو وہ شکوا کر گئے یہ جو آپ کی بابی اور امانے گھر کو ہر وقت میدانے جنگ بنایا ہوتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا سر میں درد کر دیا ہے بندہ آپ سکون سے سو بھی نہیں سکتا بر برا کر وہ دوبارہ سر تک چادر تان کر لیت گئی وہاں جالم بس نفی میں سر ہلا کر رہ گئے ہیر تو بٹا پکرے سر کے اوپر گھوماتی زورہ شور سے گاتی بنگرہ ڈال رہی تھی عوینا بھی اس کا سادھے تھی اوٹ پٹانگ سٹیپس کر رہی تھی ان کا ہاتھ ابھی ہوا میں ہی تھا کہ موسا ناسا وہ اندر داخل ہوا ارے ارے رک کیوں گئے پکچر ختم ہو گئی کیا اب منظر کچھ چھوٹا کہ وہ تینوں اوٹ پٹانگ سٹیپس کرتے زورہ شور سے گا رہے تھے ان کے کمرے کے پاس سے گزرتی محسومہ بھی شور کی باست سے رک گئی ہاں یہ ان کو کیا دوڑا پڑ ہے انہوں نے دروازہ ذرا سا دکیل کر اندر جان کر خود با خود ان کے ہاتھ اٹھیں اور وہ بھی دان نکال کر بنگرہ ڈالنے لگی دفتن وہ رکی اور چہرے پر سنجیدہ تاثرہ سا جائے دروازہ دکیل کر اندر انٹری ماری تینوں کو وہیں سٹاپ لانگ گیا وہ تینوں جلدی سے بیٹ سے نیچے اترے یہ کیا بے ہی آئی پھلائی ہوئی ہے گجب خدا کا دادی گجب نے یہ گزب خدا کا موسا ان کی بات کار کر گویا ہوا پس پس کرنے لگی ہاں وہی گجب خدا کا بہنوں کے ساتھ ناچتے ہیں انہیں گانے سنا رہے ہو کوئی شرم ہوتی ہے حیاء ہوتی ہے لیکن تم چھچندروں کو کیا بتا کیا ہوتی ہے وہ کر رہے کہ تیور دکھا کر بولی تو موسا کی زبان میں کھجلی ہوئی استغفراللہ دادی میں اور گانے توبہ توبہ میں تو انہیں ناتے سنا رہا تھا وہ کانوں کو ہاتھ لکا کر بولا تو محسومہ بھی اپنی چپل پیر سے نکالنے کے لئے جھکے مجھے بہر ہی سمجھتے ہو پاگل ہوں میں موسا تیزی سے باہر بھاگا لیکن محسومہ بھی نے تان کر چپل اس کی کمر پر دے ماری اری کمبخت ہو کبھی پڑ بھی لیا کرو ہر وقت ہا 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 ہو ہی ہی کرتی رہتی ہو بڑی شادی کی آگ لگی ہے تمہارے ابباؤں کو بتاتی ہوں توبہ ہے ہم تو اتنے شرمیلے ہوتے تھے اور ان کو دیکھو وہ کانو کو ہاتھ لگا کر کمر سے جانے لگیں تو وہ دونوں ایک دوسرے کوشارہ کرتے ہیں ان سلی پر گئیں ہماری اچھی دادی آپ بابا سے بات نہ کرنا پلیز ایدہ ہم دل لگا کر پڑھیں گے نا ہیر ان کے گال پر توسہ دیکھ کر بولی تو ان کے ماتھی کے بال کم ہوئے دادی اتنا گستہ کیوں کرتی ہیں آپ اتنی پیاری سکین آپ کی اور ایسی گلو کہاں نظر آتی آج کل کے لڑکیوں کے موپر جیسی آپ کے موپر ہے غصے سے آپ کی خوبصورت چہرے کی جمک چلی جائے گی اب اینہ نے کہتا ہے کہ ہیر کو آنکھ ماری بس امہ بی کے ماتھی کے باقی بال بھی غائب ہو گئے ہاں کہتی تو تم ٹھیک ہو میرے جیسی حسین لڑکیوں کہاں آج کے زمانے میں وہ ایک ادار سے مسکر آ کر گرارہ سنبھال دیں کمرے سے نکل گئیں ہا 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 وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہکہ لگا گئیں اسلام آباد کے پوش علاقے میں واقع ہے عالم بلا اپنی مثال آب تھا وسیر اکوے پر پھیلا یہ محل راہ گزروں کو ایک دفعہ رکھ کر دیکھنے پر مجھبور کر دیتا تھا نیوی بلو ٹائلوں سے مزین جدی ترس پر تعمیر یہ محل تو اپنی مثال آب تھا ہی لیکن جہاں کے مکینوں کی شہرت بھی دور دور تک پھیلی ہوئی جی یہاں کے سربراہ سب کتگین آلم ہیں جنہوں نے اپنے والد شاہ زفر آلم سے جگڑا مول لے کر یہ محل اپنی سب سے نیرالی چھوئی مویسی زوجہ محترمہ مصومہ کیلئے بنوائے تھا یہ لگ بات ہے کہ ان کے چھوئی موی ہونے کا راز شادی کے چند ماہ بعد ہی کھل گیا تھا مصومہ نے سب کتگین آلم کی سنگت میں زنگی گزارتے تین خوبصورت بیٹوں کو چنم دیا سب کتگین آلم بیٹی کے شدید خواہش کے پاوجود اس رحمت سے محروم ہی رہے بہرحال انہوں نے اپنے بیٹوں کو زنگی کی ہر آسائشت دی تھی اور ساتھ ہی ان کی اچھی تربیت پر خواست وجہ دی سب سے بڑے بیٹے عباد عالم منجلے ابراہیم عالم اور چھوٹے وحاج عالم تینوں نے اپنے والدان کے سر ہمیشہ فخر سے بلند کیا اور گریجویشن کے بعد سب کتگین آلم کا بزنس سنبھال لیا جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے بیٹوں کے برسرے روزگار ہونے کے بعد انہیں ان کی شادی کی فکر ہونے لگی سب کتگین آلم نے اپنے جاننے والوں میں تینے کو رشتہ پکا کر دیا جس پر بیٹوں نے بینہ چومچ راہ کیے سر تسلیم خام کر دیا ایسی دھوم دام سے ان کی شادی ہوئی کہ دنیا دیکھتی رہ گئی عباد عالم صابر اور شکر گزار بیوی درخشان کو پا کر بہت مطمئن تھے معصومہ کو بھی ان کی اچھی صورت ساتھ اچھی صیرت پر قدر اتمنان ہوا لیکن اس اتمنان کو تہبالا منجلے بیٹے عبراہیم عالم کی زوجہ شہانہ نے کیا جن کی ساتھ سے کبھی نہیں بنی وجہ دونوں کی کبھی نہ رکنے والے زبان تھی یہی وجہ تھی کہ شاندی والے گھر میں اب آئے روز چھوٹی موٹی جنگیں ہوتی رہتی تھی جن کی زاد میں سب آ جاتے تھے سوٹے بیٹے بہاج عالم کی زوجہ بلکیز ذرا نکچری ثابت ہوئی تھی وہ زیادہ کسی سے گلتی ملتی نہیں تھی البتہ درخشان کے نرم مزاج کی پیسن ان سے دوری بہت لگ جاتی تھی درخشان نے سب سے پہلے ایک انتہائی خوبصورت بیٹے کو جنم دیا جس کی کلکاریوں سے عالم ولا گونچنے لگا تھا سب کتگین عالم نے اپنے پوتے کا نام باریس رکھا جو پہلا بچہ ہونے کی وجہ سے ہر کسی کے آنکھ کا تارہ بن گیا اس کے چند ماہ بعد ہی بلکیز نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا جس کا نام باپ کی پسند پر ریجہ رکھا گیا شہانہ کے ہاں بھی کوئی اولاد نہ تھی ساز کی تانوں سے سخت آجز آ کر وہ اپنے میکے چلی گئی نہ کچھ عرصہ علاج کے بعد بلاخروں نے خوشخبری سننے کو ملی ابراہیم عالم بیوی کو منتوں سے گھر لے آئے جہاں انہیں جتھانی درخشان کے دوبارہ حمل کا پتہ چلا ایک ہی وقت پر شہانہ نے بیٹی کو جنم دیا جبکہ درخشان کے ہاں جرما بچوں کی ویدائش ہوئے یوں تینوں بچے ہم عمر تھے عباد عالم نے بیٹی کا نام عوینہ رکھا جس کا مطلب تھا نیک اور معصوم جبکہ معصومہ کی خواہش پر بیٹے کا نام موسا رکھا شہانہ بیٹی کی پیدائش پر پھولے نہ سماتی تھی بڑی بڑی آنکھوں سے سب کو پٹر پٹر دیکھتی اپنی بیٹی کا نام انہوں نے ہی رکھا وہ آج عالم کی بیٹی ریڈا کو ننی مہمانوں کی آمد کچھ پسند نہیں آئی جبکہ ہر کیسے سے الگ تلگ اپنی ذات میں گم رہنے والا باریس چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کو پا کر بہت خوش ہوا اس نے ہیر کو پکڑ کر پیار کرنا چاہا لیکن اس کے ہاتھوں میں آتے ہی وہ رونے لگتی تھی یوں جب بھی وہ اس کے سامنے جاتا وہ رونے لگتی ایک بار تو اس نے باریس کے چہرے پر ناخن مار دیا جس کے بعد بہت سے چٹنے لگا تھا دو سال بعد بلکیس کے ہر عبیہ کی پیدائش ہوئی جو آن بچوں کی نسبتات سے زیادہ صحت مند تھی یہ سلسلہ یہی ختم نہیں ہوا بلکیس بیگم نے لڑو کی پیدائش کے بعد ہی دم لیا یوں اس گھر میں مزید بچوں کی پیدائش پر فلس ٹاپ لگ گیا یوں زنگی کے سال گزرتے رہے باریس نے ماسٹرٹ کرنے کے بعد اسی یونیورسٹی میں لیکشورار کا افدان سنبھالا ہیر موسا اور عوینا اسی یونیورسٹی میں ایک کٹھے ایک گریجویشن کر رہے تھے ریجا کو پڑھائی سے کچھ خاص دلچسپ بھی نہیں تھی اس لئے انٹر کر کے اس نے پڑھائی کے خیار بات کہہ دی ربیہ بھی انٹر کے پہلے سال میں تھی اور وہ اپنے مطابق کو کم کرنے کی کوشش میں ہلکان تھی ہیر گینگ جس میں موسا عوینا اور ہیر شامل تھے ہر وقت ریجا اور ربیہ سے لڑنے کو تیار رہ دیں ان کی آپس میں کبھی نہیں بنی وجہ ریجا اور ربیہ کی نقشری طبیعت تھی جو ان کی ماں پر گئی تھی ہیر اٹھ جاؤ یونی کے لئے لیٹ ہو جاؤ گی ہیر کے برابر لٹی بینہ نے ذرا سا اٹھ کر بیٹھی بیٹھی باز میں سوٹھانے کی نقام کوشش کی جو گدھ گورت سب بیچ کر دنیا جہاں سے بے خبر مو کھولے سوئی پڑی تھی اہ اپنے دکھتے سر کو دبا کر وہ اٹھ بیٹھی بخوار سے انگ انگ دکھ رہا تھا ہیر کو ٹس سے بسنا ہوتا دے کر وہ جن جلا گئی سائی ٹیپل پر دھرہ جگ اٹھا کر اس نے پورا آگا پورا ہیر پر اُلٹ دیا ہائی امی سلابہ آگیا بچاؤ وہ ہاتھ پیر مارتی نہیں تھے وہ جل آنکھوں کو بار بار جاپکنے لگی اٹھ پی جاؤ منہوس عورت امی اتنی دفعہ تمہیں آواز دے کر گئی ہے باہر جا کر اپنی تشریف کا ٹوکرا رکھو نہیں تو باہر میں جاؤ جلے کر تینداز میں کہہ کر وہ بیٹ پر دراز ہوتی دکھتی آنکھیں موند گئی اس کے جلے کر تینداز پر ہیر نے ناسمجی سر سے دیکھا اور کسل مندی سوٹ کے فریش ہونے چلے گئی اسلام علیکم تائی جان صبح بخیر عزلت میں کچھن میں داخل ہو کر اس نے اسلام کیا لیکن باریس کو وہاں موجود پا کر اس کا بخیر موہ میں ہی رائے گیا اس کے چہرے کے تاثرات ایسے ہوگا جیسے کسی نے کڑوی دعا اس کے موہ میں ڈال دی ہو باریس اس کے تاثرات کو بلکہ اسے ہی سیرے سے نظر انداز کرتا تسالی سے ناشتہ کرنے لگا اٹھ گئی میر میٹی چلو شاباز جلدی کرو ناشتہ کر لو وقت کام ہے اور اگر یہاں شہانہ آگئی نا تو صبح صبح ہی تمہاری ستری ہو جانی ہیر جلدی سے کرسی گسیٹ کر بیٹھی اس نے پرائٹے پر آمیلیٹ پھلا کر اسے رول کر دیا اور کیچپ کے پیالے قریب کس کھا کر پرائٹھا اسے لگا کر کھانے لگی باریس نے اس کی حرکت دیکھ کر آنکھیں گمائی تائی جان ابھی نہ کیوں نہیں جاری آج موہ کو تیسلے چلاتی وہ اس تفسار کرنے لگی اس کا بخار ہوا ہے اس لیے نہیں جاری اور تم آج باریس کے ساتھ چلی جان گرم باپ اٹھتی چائے کو پیالی میں ڈال کر وہ مصروف سے انداز میں بولی تو ہیر اچھلی پڑی کیوں کیوں میں کیوں جانکھروز کے ساتھ وہ اس کے ساتھ جانے کا سن کر ہی ترہ بھی توڑی تھی باریس نے تند نظروں سے گورا بری بات ہے ہیر وڑا ہے وہ تم سے اور آج درائیور چھٹی پڑا ہے اس لیے باریس کے ساتھ جاؤ تم اسے دپٹ کر آخر میں اسے درائیور کے نا آنے کی وجہ بتانے لگی ہیر اپنا سمہو لے کر آ گئی میں باہر پانچ منٹ انتظار کروں گا بس جانا ہوا تو آ جانا تیکھی نظروں سے دیکھتے وہ گاری کی چاب بھی ٹھا کر باہر نکل گئے ہیر جلدی سے کمرے میں دوڑی اپنا بیک اندر پر ڈال کر اس نے آئینی کے سامنے رکھتے ایک تفصیلی نظر خود پر ڈالے کالی شربارکمی اس کے ساتھ کالے ہی جوگرز لمبے سیاہ والوں کو اس نے آج پراندے کی وجہ بالدار چوٹی میں گون لیا تھا ماتھے پر گیٹے بیوی کارٹ بالوں کو ٹھیک کر دیں اس نے چشمہ ساف کارٹ کے دوبارہ لگایا اور سیاد پٹا گلے میں ڈال کر وہ اجلد میں باہر نکل گئی گاری میں اس کے ساتھ سفر کرتے اس سے رہ رہ کر باریس پر تاوہ آ رہا تھا یونیورسٹی پہنچ کر وہ فوراں سے پہلے گاری ستری اوٹ پٹانگ فیشن کے اس دور میں وہ سب لڑکیوں سے منفرد لگتی تھی بلیک ڈریش شرٹ اور بلیک کی پینٹ میں شاٹ کے بازو کونیوں تک مورے وہ موبائل پر وقت دیکھتے بے نیازے سے چلتے باریس کے امراض چلتی وہ کئی لڑکیوں کی نگاہوں کا مرکز پان گئی بعض آنکھوں میں رشک جبکہ بعض آنکھوں میں ہستا اہم اہم لگتا ہے میچنگ کیا لوگوں نے آج اپنے پیچھے کی ستال بلیم کے بازو ابرنے پر وہ سرچ سے پیچھے مورا لیکن اتنے حجور میں اس آواز کو پہچاننا ممکن نہ تھا ہیر کی تیوری چڑی وہ فوراں کمیز کے بازو موٹی دائیں بائیں دیکھنے لگی ابے کون ہے جو صبح صبح ہیر سے اپنا موہ توڑوانا چاہتا ہے ابے قدو کی اولاد دم ہے تو سامنے آ اس کے پہلے پر مزید گوھر افشانی کرتی باریس سے بازو سے پکر کر حجوم سے پڑے لے آئے مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ جہاں دیکھو گنڈا گرتی شروع کر دیتی ہے اتنی چیپ لینگویج سیکھے کہاں سے ہے تم نے کوئی شرم ہے تمہیں کے نہیں اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے نظروں سے ہی چھبا جاتا آخر اس کی ایک ریپریشن ہے یہاں جس کا بیرہ گرہ کرنے پر فطولی ہوئی تھی ہیر نے دکھ سے دیکھا تو باریس کے تاثرات نہ رہے پڑے وہ انگلیاں چٹھکا کر اس کے قریب ہوتی اسے نیچے جھکنے کا اشارہ کر گئی وہ گہرے سانس خارج کرتا جھکا نہیں وہ اس کے کان میں چیختی مو چڑھا کر بھاگ گئی باریس کان پر ہاتھ کے بھونٹ کا کھڑا رہ گیا یار ڈراما ہے یہ لڑکی اس سے تو میں مو شدید گصہ زبط کٹا اپنے آفیس کی طرف چلا گیا اس کے جانے کے بعد گراؤن فلور کی دیوار کے بچھے چھپے کرے ہیر کے کلاس میٹ باہر نکلے ہیر ان کے ہاتھ پر ہاتھ مارکا ہنس پڑے ہیر جار تمہیں ڈر نہیں لگتا پروفیسر سے پوری یونی ان کے گصہ سے ڈر دییا ہے اس کی ایک کلاس میٹ نے کہا تو وہ ایک انداز سے مسکرائی وہ ہیر ہی کیا جو کسی سے ڈر جائے مس ہیر پروفیسر شمس الدین کی دار پر اس نے دہل کر پیچھے دیکھا جو ہاتھ میں ایک پوسٹر پکڑے کھرے تھے جس من کی تصویر کو بڑے مزاہی انداز میں بنا کر نیچے ان کا نام لکھا ہوا تھا اور پوری یونی جانتی تھی کہ ایسی حرکت ہیر دیگریئر کے لابہ کوئی کر ہی نہیں سکتا شرم آنی چاہیے آپ کو آفیس آئی میرے ساتھ آج تو آپ کی گھر کال کر کے آپ کی حرکتوں کا ضرور بتاؤں گا گھرزوں کو زب سے سے دیکھتے وہ دھاڑے تو ہیر نے رونی صورت بنائی مریل قدموں سے ان کے پیچھے چلتی وہ اردگرد موجود تال بلم کو دیکھتی نا نظر آنے والے آنسو پہنچنے لگے ہائیو ربا کتھ ہے بس گئی ہیر میائی کامین سر ہیر جو آفیس میں مو بزور کر کھڑی تھی آئیے آئیے آپ ہی کا انتظار تھا آپ ہیر کے بھائی ہیں پروفیسر شمس الدین ہیر کو ایک نظر دیکھ کر بولے جی جی میں ہیر کا بھائی ہوں آنے والے نے نام محسوس انداز میں داری پر حاضر کھا اور مطمئن ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا معذرت چاہتا ہوں آپ کو زحمت دینی پڑی لیکن آپ کی بہن کی حرکتیں ہی کچھ اچھی ہیں ساری یونیورسٹی کو پریشان کر کے رکھایا یہ دیکھیں آپ کیا حرکت کی ایسے نلائق نے انہوں نے وہ پوسٹر نو وارڈ کے سامنے میز پر رکھا تو اس نے ہانسی چھپانے کو موہ پر ہاتھ رکھ لیا اہم بہت غلط حرکت کی آئے گی انہیں استاد کی عزت کرنی چاہیے میں گھر جا کر اپنے والدین کو بھی مطلع کرتا ہوں آپ بے فکر رہے ہیں آئندہ ایسی حرکت نہیں کریں گی اس کی بات سنکر پروفیسر شمس الدین خوش ہو گئے بہت اچھا لگا آپ سے مل کر آپ تو خاصے سمجھدار ہیں اسے مسافہ کر کے وہ ہیر کو اشارہ کر کے باہر نکل گیا ہیر بی بیگ اٹھا کر اس کے پیچھے بھاگی گراؤنڈ میں آ کر اس نے دم لیا جہاں وہ نوجوان اپنی نکلی داری مونچے ہوتا رہا ہے ہاں 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 دونوں کی کب سے رکھی ہنسی سارے بند توڑ کر جو چھوٹی تو پاس موجود تالوی الموں کو دہلا آگئی موسیٰ یار بلکل صحیح وقت پر آئے دو تینکیو بڑی لیکن تمہیں پتا ہے کیسے چلا وہ دپ سے گاس پر اس کے برابر بیٹھ دی بیک سے لیس کا پیکٹ نکال کر لیس کھانے لگی بوکی صلاح بھی مار لو وہ اس کے ہاتھ سے پیکٹ جو پٹ کر ایک سا ساری لیس موں میں ڈال گیا ہاں ندید دے ساری لیس کھا گئے ہیر نے اٹھ کر اس کے بڑھے ہوئے موں پر ایک چماتر سیر کی عوینا کی دوست سے پتا چلا تھا ہانے بلا کر ان کے آفیس میں موبائل پکڑا اور گھر والوں کے نمبر ڈیلیٹ کر کے اپنا نمبر سیئی کر لیا اب لمبے عرصے کے لیے مطمئن رہا ہوں وہ دونوں حاصل کے پیچھے ٹکا تھا مسکر آ کر گویا ہوا تو ہی نے خوشی سے ایک جامپر اس کی گردن پر مارا واہ یار زندگی میں پہلی بار کوئی اچھا کام کیا ہے تمہیں موسیٰ نے صلح کر اسے دیکھا یہ تھپڑ کس خوشی میں مارا ہے تمہیں چل یار چلو اٹھو آپ کیا سارا دن یہی پڑے رہنے کے رادہ ہے تمہارے خروز بھائی کا لیکچر ہے اگر نار ٹین کیا نا دونوں نے کچھا ہی چبا جانا ہے آج بیک اندر پر ڈال کے وہ دونوں دھوڑتے ہوئے گراؤنڈ سے نکل گئے اتوار کے دن صبح کا وقت تھا ریچہ مو پر ماسک لکھائے کمرے سے نکلی ہاتھ میں پانی کی بودل تھامے اس نے کچھن کا روک کیا ابھی وہ کیچن کے دروازے پر پہنچی ہی تھی کہ باریس لان کی طرف جاتا نظر آیا وہ جلدی سے پانی کی بودل کیچن میں رکھتی مو اسے ماسک اتار کر اس کے پیچھے گئی باریس جو ڈیلی سی ٹی شٹ راؤزن میں ملبوس وارزش میں مصروف تھا اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر سلگ گیا اس سے ایک نظر دیکھ کر وہ اسے کمال بینیازی سے نظر انداز کر گیا اس کی ایک نظر پر بھی اس کا دل بلیوں چھلنے لگا ہائے اس کے بازوں کی ابری ہونسو پر نگاہ دکھا کر وہ گویا ہوئی کیسے ہو باریس نے اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا مجھے اتنا اگنور کن کرتے ہو میں بھی قزن ہوں تمہاری اس ہیر کو تسادلی کے بھیڑتے ہو وہ گصے سے بولی تو باریس دکھ کر اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا اس کی بات کا مطلب سمجھ آتے ہی وہ تیش سے اٹھا اپنی بکواس بند کرو تو جو تمہارے ارادیاں خوب سمجھتا ہوں اور ہیر کو کچھ کہنے سے بہلے اپنے آپ پر کور کر لو تمہارے جیسے نہیں وہ اسے کونی سے پکر کر جھٹکتا وہ اس کے موہ پر دارا ارے ارے کیا ہو رہا ہے یہاں اوینہ نے ہیر کے ساتھ انٹری ماری تو وہ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا تم نہ دور رہا کرو میرے بھائی سے تمہیں پہلے بھی کہا تھا میں نے اوینہ غصے سے بولی بیجہ اپنے اتنی بیسی پر پیر پٹھک کر وہاں سے چلی گئے بھائی ایک جمپر لگانا تھا اس چھپکلی کو نہایت زہر لگتی ہے مجھے اوینہ کو باری سے ہم کلام دیکھ کر ہیر دور ہٹ کر لان میں لگے پھولوں کو دیکھنے لگی ہم لگتا تو ہے آئندہ باز ساہے گی باری سے ایک نظر اڈگی سے لاپرواہیر پر ڈال کر بولا تو اوینہ نے اس کی وہ نظر نوٹ کی تو اچھی کون لگتی ہے پھر تمہیں وہ یوں ہی بات کرنے کی گھر سے بولا وہ اس کے ساتھ واکرتی اسے دیکھنے لگی اچانک شرارت سے اس کی آنکھیں چمکیں ہیر اچھی لگتی ہے مجھے پھر کیا خیال ہے باری اس نے اسے آنکھیں دکھائیں بہت شرارتی ہو گئی ہو چلو اندر اسے اور اسے بھی ساتھ لے جاؤ داخلی دروازے سے اپنے ایک دوست کو داخل ہوتا دے کر وہ اس کی جانب بھڑ گیا عوینا نفی میں سار ہلاتی ہیر کی چھٹیا کھین سے اندر بھاگی رک عوینا کی بچی ابھی بتاتی ہوں تجھے وہ بیاندی تفاہن پر نیس کے پیچھے ہی لان سے نکل گئی عالم اللہ کے بڑے سے سہن میں زمین پر بچھی دریوں پر آنکھنٹ کپنوں کا ڈھیل لگا تھا خوشکوار موسم اپنی جون بدلتا گرمی کو خوشحامتیت کہنے لگا تھا موسم کی تیور بدلنے لگے تو گھر کی خواتین کو گھرمیوں کے لئے نئے جوڑے خریدنے کا خیال آیا لیکن مصروفی اچھے فراغت پا کر بزار کے چکر لگانا آسان کہا تھا تو سب کدگین عالم میں ان کی مشکل آسان کرتے ہوئے ایک بہت ایک سے رابطہ کر کے گھر میں ہی کپڑوں کا ڈھیل مگوا لیا اب بھی سہن لنڈا بزار کا منظر پیش کر رہا تھا ہیر، عبینہ ریجہ، درخشاں موسمہ بھی، بلکیس کپڑوں کے ڈھے کے گیر دل جم گھٹا لکھائے ہوئے تھی ملکیس نے سرمائی رنگ کا لان کو خوبصورت جوڑا اٹھایا اور اپنے سالوک آ کر درخشاں کی طرف دیکھنے لگی بابی کیسا لگ رہا ہے یہ رنگ مجھ پر درخشاں ہاتھ میں پکڑے شفون کی دپٹے کو ایک طرف رکھتی ان کی طرف متوجہ ہوئی اچھا لگ رہا ہے اس کے ساتھ دپٹہ دوسرے شیئر کا رکھو انہوں نے مسکر آ کر کہا تو بلکیس مطمئن ہوتی تو پٹہ میچ کرنے لگی آہا زبردست موسیٰ آپ بس یہ تو پٹہ میری طرف سے رکھ لو شیئر نے موسیٰ کو ان میں گس کر بیٹھتے دیکھا تو تنس کیے وغیر نہ رہ سکے شرٹس اپس موسیٰ سے لیے وغیر گویا ہوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں تو پورا لنڈا بزار لگا ہوا شہانہ لکڑی کا چمچہ ہاتھ میں پکڑے کیچن سے نمدار ہوں شہانہ نے ریجہ کو اپنا فیس ماسک تھی کرتے دیکھ کر لتا رہا ملکل صحیح کہا چاچی تو ذمیشہ صحیح کہندے ہو موسیٰ اب تیسی کی نمائش کرتا بولا تو شہانہ آنکھیں چھوٹی کیا اس کے طرف مری وے تو بیبیوں میں کیا کہا رہا چل پجیان سے اوین اور ہی کی ہنسی نکل گئی شہانہ تم بھی کوئی جوڑا دیکھ لو درکشاہ کے کہنے پر وہ اور سرسری نظروں سے کپڑوں کا جائزہ لینے لگی اتنے میں باریس آیا اور سہن سے گزر کر مردان ہانے کی طرف جانے لگا کچھ سوچ کر ایک پل کے لیے رکھا چاچی چائے بھیجوا دیں بہت طلب ہو رہی ہے میں مردان ہانے کی طرف جا رہا ہوں ہائے میرا پتر چاچی صدقے تو جا میں بھی بھیجواتی ہوں شہانہ کے پیار پر انداز میں کہنے پر وہ مسکرا کر سر ہی لاتا سہن سے چلا گیا ہیر پتر جا کیچن میں چاہے رکھیا گرم کر کے دیاء صاحب کو سب مردوہ ہی بیٹھے ہیں اس سے صاحب سے لے جانا اور ساتھ کچھ کھانے کے لیے بھی لے جانا ہیر نے پیزاری سے سر جٹکا جا بینہ پتر بہن کی مدد کروا ان دنوں کو کم دے کر انہوں نے معصومہ بی کو دیکھا جس سرخ شوخ کمیس کے ساتھ سفید گرارہ پسند کر کے فارغ ہوئی تھی شہانہ سر نیچے جھکا کر پس پس کرنے گا کی درکشان نے ایک نظروں کو دیکھ کر معصومہ بی کو دیکھا جن کی تیوری چڑ گئی تھی کیا میں نے کیا کہہ دیا جنہوں نے معصوم کو گھو رہی ہیں آپ استغفار خود کو معصوم کہا کر معصوموں کی توہین نہ کر معصومہ بی تو پٹا کار کے پیچھے اڑس کر پولی جائیں بیبے میں نے آپ سے بیعت نہیں کرنی ویلی نہیں ہوں میں اس وقت تو ورنہ آپ ہی شان میں کسیدے ضرور پڑتی جس کام کے لئے آئی تھی وہ تو بھول ہی گئی میں شنو بابی کھانے میں کڑائی گوست مٹر پلاو آلو کے کباب اور میٹھے میں گھیر بنا دی میں نے ہاں صبح سے کامے لگی ہوں بیہا گروہ کوس کا جس نے اتنی ہانڈیاں اجاعت کی ہیں دن رات کھانے بنابرا کہ میری تو زندگی ہی ہانڈی ہانڈی ہو گئی ہے ہاں تو میں کہہ رہی تھا اور کس تو نہیں بنوانا شہانے اپنی فراتے بٹی زبان کو روکر مدے پر آئیں نہیں بس کافی مسومہ بھی نے درخشاں کی بات کار دی نہیں تو اپنی زبان بھی جا کر بھون لے آگ پر ہر وقت چلتی رہتی ہے ذرا رام ملے ہمیں ہر وقت چک چک لگائی ہوتی ہے اللہ معاف کرے ایسی لمبی زبان کسی کے نہ دیکھی نہ سنی شہانے نے ناک پھلا کر انہ دیکھا نا بے بے اپنی زبان کیوں میں آپ کا کلجہ نہ بھون دوں لیکن ایک اور بات بھی ہے آپ کا کلجہ کھا کر بدحضمی ہی ہو جانی ہے اپنی زبان کی جوہر دکھا کر ان کا جواب سنے بغیر وہ تن فن کرتی کچن میں چلے گئی